اشپاک اعمل صاحب سے وابستگی کا اظہار تو ہی کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی کلام میں جو سفیانہ جھرک ہے جو مجھے ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر کرنے میں کامل وہ ان کی ایک نظم تھی اور وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا جاہوں گی کسی بشر میں ہزار قامی اگر جو دیکھو تو چک ہی رہنا کسی بشر کا جو راس پاؤ یا اب دیکھو تو چک ہی رہنا اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں گرے دیں تمہیں منائیں تمہاری بستی کے گیت کائیں تمہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چک ہی رہنا جواز یہ ہے دلیل یہ ہے ضعیف لمحوں کی لفظشوں کو حرام ناتے کی قربتوں کو ہماری ساری ہماکتوں کو ہماری ساری خواستوں کو وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چک ہے اگر وہ چک ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چک ہی رہنا اور یہ بہت بڑا میسیج ہے جو کہ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی بہت اشید ضرورت ہے اب میں دعوت دینا چاہوں گی سر افتخار احمد عثمانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور گپتگو کا آغاز کریں یا رب میرا نام بھی اب تو ان لوگوں میں شامل کر دے یا رب میرا نام بھی اب تو ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے بندوں کی خاطر جیون سارا دان کریں ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھتے ربا جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں ہر رستے سے کانٹے چننے والا کر دے مجھ کو بھی متوالا کر دے میت میرے کچھ کر دے ایسا کہتا پھر ہوں میں شکر ہے لب رب کا جو ہے مالک سب کا اسلام علیکم بچوں اور اسازہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ میں آ کر اور لوگ مجھے کہتے ہیں موٹیویشنل سپیکر میں ہمیشہ تسی بڑے عدب کے ساتھ کرتا ہوں میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں میں سیوک ہوں سماج سیوک خدمتگار بلکل اس ٹیچر کی طرح اس استاد کی طرح اس استاد کی طرح ہم جو رائٹر ہوتے ہیں بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں سارا بیڑا اٹھا کر پھرتے ہیں سوسائیٹی کا ہمیں کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے کتاب بھی لکھنی ہوتی ہے ہم نے کلام بھی کوئی نہ کوئی لکھنا ہوتا ہے اگر ہم شائر ہوں ہم نے ذمہ داری نہیں بھانی ہوتی ہم نے اشارہ نہیں کارٹنا ہوتا بچوں مجھے کہا گیا تھا کہ فلم میکنگ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے اب وہ ایک نشست میں تو کچھ ہو نہیں سکتا آپ میں سے ان بچوں کا تعلق جن کا تعلق کسی گاؤں سے ہے وہ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ زمین میں بیج بونے کے لیے پہلے زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ وہاں گندم لگائیں چاول لگائیں کچھ بھی لگائیں وہ اگ جاتا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کا جو بھی پیشہ آپ اپنانا چاہتی ہیں مستقبل میں یا آپ ہاؤس وائف ہوں گی دونوں صورتوں کے اندر ایک اچھا انسان ہونا بڑا ضروری ہے آپ میں سے اگر کسی نے کنفیشیس کو پڑھا ہو تو وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے گائک کے پاس گیا اور مجھے تین چار مہینے کا سفر تیار کرنا تھا اور برف باری اور بڑا سنگلاک چٹانوں سے گزر کے اور میدانوں سے گزر کے وہاں پہنچا تو وہ اس وقت چائنہ کا سب سے بڑا گائک تھا جس کے پاس ایک بہت عالی کوئی راگنی اور راگ تھا کوئی جس میں وہ گایا کرتا تھا تو کنفیشنز کہتا ہے کہ میں وہاں گیا اور میں نے اسے کہا شاگردی میں لے لیں تو اس نے اس کا تمسکر اڑایا اور اس کے بعد اس نے کہا اچھا سنائیں تو صحیح تو اس نے اسے ایک دفعہ سنائیا تو کنفیشنز نے بڑے گوھر سے سنا انہوں نے کہا دوبارہ سنائیں اس نے دوبارہ سنائیا تیسری بار سنائیں اس نے تیسری بار سنائیا چوتھی بار کنفیشنز گارہ ہاتھار وہ استاد اس کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہتا جی مجھے آپ اپنی شاگردی میں لے لیں آپ تو بہت اچھا گاتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ گائک تھا وہ ایک اچھا آدمی تھا آقا دوجہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہم میں سے بہتر انسان کون ہے تو آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بلند ہیں لیکن ہمارا نفس ہمیں اس پر عمل نہیں کرنے دیتا میں آج آپ کو تھوڑی سی چلاکی سمجھانے کی کوشش کروں گا نفس کی سائرہ کے کپڑے دیکھیں پیڑو لگتی ہے یہ آئیشہ کو تو ہر بگ بولنے کی عادت ہے یار اس دیکھو مطلب اس نے فلاں فلم میں یہ دیکھی تو اس نے بڑی انگوٹی پہن کے آگے ہمیں نفس اکس آتا ہے آپ یقین کیجئے یہاں جو بچیاں بس میں آتی ہیں یہاں جو بچیاں رکشہ پہ آتی ہیں جو اپنی گاڑی پہ آتی ہیں یا ابا کے ساتھ موٹسل پہ آگے پیچھے ہوتا جائے دیکھتے ہیں ابا جی تُسی جاؤ میں چلی جاؤں ہمیں پیدا لوں یہ ساری بچیاں آتی ہیں وہ بابا جی شواق صاحب رٹائر ہوئے نا تو اسیر صاحب نے کہا کہ بھائی تا نمشریز سانو لینے چاہیے دی ہے میں کہا کہ جتھے مشریز جاندی ہوتھے ہے گڑی نہیں جاندی میں نے بڑا کچھ سیکھا زندگی سے اور میں پتہ نہیں کیوں چاہتا ہوں کہ میرے بچے یہ ضرور سیکھ لیں اے ہو جے راتیں ٹرنا جتے ہیں کہ جا کے لکھیا ہوئے کہ گلی بند ہے پھر مڑ کے آنا بڑا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے آپ کے سازہ آپ کے والدین پتہ آپ کو یہی چاہتے ہیں کہ یار وہ یوٹن نہ لینا پڑے لیکن کچھ میرے جیسے احمق بے وقوف اس راستے پر ضرور جاتے ہیں اور تیوے کے بورٹ لکھیا دیکھ کے کہ شہرہ عام نہیں ہے تو پھر وہ یوٹن لے لیتے ہیں اس میں کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو ریپیڈلی اس سپیڈ کے ساتھ اس فاصلے کو تائے کر لیتے ہیں لیکن کچھ میری جیسے ہوتے ہیں جن کی زندگی چلی جاتی ہے پھر وہ ہاتھ ملتے ہیں اور پھر ڈپریشن ہوتا ہے اور پھر انسائٹی ہوتا ہے کالیج یونیسٹی کی زندگی بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے اس میں ہم خواب دیکھتے ہیں سبس با اٹھتے ہیں میں جوتے پالش کرتا تھا لنڈے سے لا کے جینز دوستوں کو یہی بتاتا تھا کہ میرا کزن یوکے سے لے کر آیا ہے پھر میں اپنی شرٹس خود ہی آلٹریٹ کیا کرتا تھا کاٹ کر ان کو سی لیا کرتا تھا ساری بیکار چیزیں تھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج میں لیٹ ہو گیا میں پہلے آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں گیسٹ آوس میں تھا اور وہ بچارہ اکیلا گیسٹ آوس کا اٹینڈنٹ ہم ٹی وی والوں کا اس نے بڑی خدمت کی تو پھر میں خود ہی جا کے پھر میں بڑا ٹیم لاکھ جانا ہے تو ناشتہ بڑا میں اس طریقہ لنہا ہوں اس طریقہ رہا تھا تو میں یہ نظر آئے یہ دا ہو گیا یہاں تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے کپڑوں پہ دا آئے میرے کردار پہ نہیں ہے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اور ہمیشہ پہلے خائف تھا اب شاید عادت ہو گئی ہے میں اپنی جوانی میں کیونکہ ام ایک کالج میں پڑھتے تھے اور جو لوگ ایم ایو کالج کو جانتے ہیں اور ایٹیز کا لیٹ ایٹیز کا ایم ایو کالج تو وہ بڑا اور طرح کا ہوتا تھا لیکن اس وقت بھی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ افتخارفی جب تو بوڑا ہو جائے گا اور تیرے بچاگر تجھے وہ وقت میں یہ سر آیا اور تیری بیوی اور تو ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوں گے اور یہ میرا بڑا بیٹا علی ہے اور یہ عیسیٰ ہے میرا چھوٹا بیٹا جب یہ آپ کو ایک چھوٹا کمرہ دے دیں گے جس کے اندر کموٹ لگا ہوگا کیونکہ آپ فلش پہ نہیں بیٹھ سکتے ہوں گے وہاں ایک گھڑی بھی ہوگی ایک جائے نماز بھی ہوگی آخری وقت ہوگا جس میں ہم بڑا اللہ کو ایک زیادہ یاد کرتے ہیں اس لمحے اگر صاحب نے بیٹھی ہوئی میری بڑی کوڑیا بیوی جو کہ میری مجھے بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہوگی ہے لیکن میرے اندر کہیں ایک گلٹ ہوگا نا یار تو تیاری کیتا سی تو تیاری کیتا سی تو اے استثال کیتا سی تو اے گناہ کیتا سی وہ شاید لما ہوگا میں سڈن ڈیتھ کا میں مر جاؤں گا تو میں وہ پشتاوے لے کے چندانی چاہتا زندگی میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو آپ ہیں جب اس یونیسٹی سے جائیں مزہ کریں چل کریں جواہ کریں گانے سنیں میں سنتا ہوں میں بچوں کے ساتھ ڈانس بھی کرتا ہوں میں بڑا شکل کرتا ہوں میں مزایہ شاعری بھی کرتا ہوں میں ایک دن میں اپنی بیگم صاحبہ کو بقول شواق صاحب کے کہ دس دفعہ احساس دلانا چاہیے بیوی کو محبت کا میں سو سو دفعہ احساس دلاتا اب تو میرے بچے ہی میری بیو کہتے ہیں ماما آئی لیو میں نے ان کو بھی اس طرف لگا دی جیئے آپ صرف جینا سیکھ لیں رسک جس مالک نے آپ کو مہا کے پیٹ میں دیا تھا پھر مہا کی چھاتی سے دیا تھا اور آپ پچیس سال کے چوبیس سال کے ہو جاتے ہیں سارے کپڑے ساری فیسے ہیں ساری چیزیں وہ کرتے ہیں آپ کو کس چیز کا فکر ہونا چاہیے کسی بھی چیز کری ہونا چاہیے آپ نے تو صرف زندگی جینی ہے اس کو راستہ دینا ہے اس کو انجوائے کرنا ہے شیلہ نے کچھ کہہ دی تو کیا ہو گئے یہ بہت وقتی ہے یہ اتنا سا سپیل ہے اپنے ٹیچر سے پوچھیں یونیسٹی کا بہت چھوٹا ہوتا ہی ہے اور یہ پھر میری عمر میں تو جا کے یاد بھی نہیں رہتا اس میں اس عمر میں آکے سب سے بری لگنے والی فائزہ جو ہے وہ بڑی بیس فرینڈ ہو جاتی جو امریکہ میں سیٹو ہو جاتی ہے تو پھر لگتا ہے میں اکثر ایک دن میں گیا مینارے پاکستان تو میں اوپر چڑھ گیا بچے لے کے بیگم صاحب ایک تو مجھے غرور کا فلسفہ سمجھایا ہم ڈین ہیں جی ہم ٹیچر ہیں یا میں امیر کی بچی ہوں دوسری بات جب میں نے اپنی بیگم سے کہی کہ آپ اتنا سی نظر آ رہی تھی تو اس نے ایک اور فلسفہ انگل سنجھایا اس نے کہا سنیئے ہم اپی کے ساتھ آپ بھی اتنا سی نظر آ رہے تھے تو اگر ہم اپنی زندگی میں تکبر اور غرور کی نگاہ سے کسی کو دیکھیں گے تو یہ جان لی جئے گا وہ بھی آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے یہ ہمارا خام خیالی ہوتی ہے کہ یار میں بڑا خوبصورت ہوں میں بڑا خوبصورت تھا اللہ کی قسم یقین کر لیں میرے بال پر کبھی میری تصویریں دیکھئے گا میں بڑا خوبصورت تھا میرے پورے بال ہوا کرتے تھے اور میں چاہتا تھا میں کہیں جاؤں اور لوگ اس وقت آٹوگراف کا سین تھا تو آٹوگراف لیے جائیں دپلومہ کر کے آیا تھا ایکٹنگ کا کام نہیں ملا کبھی پرانے ڈراموں میں دیکھئے کہ پی ٹی وی کے میں پیچھے کھڑا نالے لگاتا نظرہ ہوں گا میں ڈمی رولز کیا تھا اتدا ہر چیز کی چھوٹی چیز سے ہوتی ہے اور میں اس سے چاہتا تھا کہ مجھے پہچانا جائے میں ایک ڈراما تھا شہد آپ کو یاد ہو خالدہ کی والدہ اس میں میں نے ایک دمات کا رہول کیا اب یہ دس بارہ سال پران ہے پندرہ سال شہد میں پھر ایک ڈھائیسو روپے کی ٹکٹ لے کر پھر یہاں آکے راہ سائرہ سفر کر کے اترتا تھا فیضاباد اور فیضاباد سے پھر ناشتہ کر کے عجیب سے پراتھے بڑے والے کھا کے میں مری چلا جائے کرتا تھا پچیس روپے میں وہ جو فورڈ وین میں بیٹھ کے اور سارا دن پھر ترہتا تھا کڑ کے کہ کوئی بشانتے نہیں تھا مجھے میں گا تھا یاد اے ڈراما لوکہ نے ریکھیا نہیں اور اگر کسی نے بشان لینا تو میں نے پھر دوستوں کو یا گھر جا کے بیوی کو وقت ڈال لینا مجھے لوگوں نے بشان لیا پھر ایک وقت آیا کہ مجھے لگا کہ نہیں ایکٹنگ کے اندر تو میرے گھر نہیں چلے گا میرے بچے نہیں بل سکتے میرے گھر میں نہ ایسی تھا نہ گاڑی تھی ایک کولر لگاوا تھا وہ میں نے اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا اپنی بیوی کو میں نے اخراج تحسین پیش کیا تو وہ لگا نہیں آ رہی ہے تو لکھنا پڑے گا لکھنا شروع ہوا خوشحال ہو گیا ایک رات اللہ سے کہا تھا دوہدار آٹھ میں کہ ہن میں کار بیٹھا ہے تو دیں گا کہ میں لوان گا نہیں کہ میں بیٹھا دے گا تو باقی اس نے پھر کہیں جانے نہیں دیا جب آپ اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں پھر وہ کہیں جانے نہیں دیتا آپ کو آج میری بیوی ہم میرے ساتھ کسی شاپنگ مال میں نہیں جاتی وہ ٹریبل میں وہ کہتی ہی وہ عجیب کام ہے سڑک پہ چڑھتے ہوئے گاڑی روکے کہتے ہیں اپیس آپ ایک منٹ سارے ایک سیلپی میری بیٹی میرے بچے میں پھر بنا چاہتے ہیں اس طرح کا سین ہو گیا جب میں چاہتا تھا میں بچانا جائے اس وقت کچھ ہوا نہیں میں زور لاندھا رہا ڈپریشن چی رہا غصی چی رہا میڈم آئیشہ نہ چاہتی نا تو میرے اتنے نمبر آ جاتے انہوں نے ایسے کرتے کچھ نہیں کیا کسی نے یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں آج میرے لیے عزاز ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور اس قابل سمجھا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں تو آپ کی زندگی میں آپ جو چاہتے ہو جائے گا میں اس لیے زور دے رہا ہوں میں جوان تھا یقین کر لیجئے میرے اندر آج بھی سولہ سال کا بچہ ہے انرچی میرے پاس سولہ سال کی ہے میرا ویو بھی وہی ہے جو آپ کا ہے لیکن ایکسپینیس میں میں آپ بھی چاہتا ہوں اس لیے آپ سے آگے ہو تو اس لیے سمجھانے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں آپ سے گبرائیے گا نہیں انسائٹی میں مکابلہ مت کیجئے ہم بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں مجھے پوری دنیا سے کالز آتی ہیں میرے جو پیچ کے اوپر نمبر ہے میری بہنیں مجھے کال کرتی ہیں پھڑا کیا نکلتا جی ٹرکس کا بزنس ہے کینیڈا میں پیسے کی کمی نہیں ہے بیٹی انجنیرنگ کر رہی ہے بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے میری ہزمن مجھے ماہر نہیں کرتے میں کہتوں گار لے آگر میری بی بی جی آپ جین نہیں رہے آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلے میں یاد رکھی گا ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے اور اگر اپنی اپنی زندگی کی جیئیں گے سارے جیت جائیں گے سب گول اچیو کر جائیں گے میں نے جو پہلے آپ کو واقعہ سنایا اب میں دوبارہ بات کرتا ہوں جب آپ منارے پاکستان پر چڑھ جائیں زندگی میں کوئی بھی پرولم آجائے آپ کی زندگی میں اس کو منعیوٹلی ابزورب مت کیجئے گا منارے پاکستان پر چڑھ جائے گا اس کی ہائٹ کے بعد وہ آپ کو شاید نظر بھی نہ ہے وہ چھوٹی سے اتنی سے ہوتی ہے کیا کر سکتے ہم ہم کسی کا دل دکھا سکتے ہیں یا آپ کو کوئی دل دکھا سکتا ہے اس کی شکل دیکھئے یہ تو کالی ہے یہ تو فلائے ہیں ہجے تھے پتیاں سسان لابنیاں کہ دانوں بڑے وقت پہنے رہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑے عجیب زندگی ہے یونیورسٹی میں آئیں خواب دیکھیں خواب دیکھنا مجھ چھوڑیے گا میں آپ سے ہاتھ جوٹ کے گزاج کروں گا خواب پورے ہو جاتے ہیں ویٹ کیجئے گا جس طرح گندم کا بیچ بونے کے بعد آپ کو چار چھے مہینے فصل کے پکنے کا انضاء کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ کی زمین میں ذرخیزی پیدا کر کے اس میں بیچ ضرور بھوئے گا ہوگے گا ضرور پنیری کو پانی ملتا رہے تو یہ اگ جاتی ہے اور پھر ایک ببت آتا ہے چھتنارہ درخت بن جاتی ہے